بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی بہن آپ کے لئے حاضر ہے اور آپ کی ضرور مدد کرے گی صرف ایک دن کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ خود پیارا اپنے پیاروں کو ترپانے کا جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کچھ آپ کو تقیف پہنچائی ہے یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی ہسپنڈ وائف میں اگر کوئی میاں بی بی کا مسئلہ ہے وہ جو ان کا ہسپنڈ ہے وہ بات نہیں کرتا ناراض یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ غلط مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یہ وظیفہ کریں سسرائل میں عزت نہیں ہے رتبہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ کریں ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ وظیفہ ہے سب سے پہلے جو طریقہ ہے اس سے پہلے میرے شروع سے آپ کو بتایا ہے کہ احادیث ضرور سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں یہ جو میرا مقصد تھا وہ آپ تک پہنچانا آپ کا اگر مقصد ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا آپ صدقہ جاریہ کریں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ آپ کی سوچیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہت فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اچھا اخلاق نبی پاس اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سجدے میں رہو تصمیع پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن دل میں بوغز رکھو اخلاق آپ کا اچھا نہ ہو بولو تو لوگوں کا دل پھاڑ دو بولو تو لوگوں کو کٹ لگا دو بولو تو زبان آپ کی ایسی لوگوں کو اتنی تکلیف انچائے کہ آپ کی سوچ نماز پڑھو قرآن پڑھو پھر ایسی زبان تو بنا بسم اللہ ایسا اخلاق نہ رکھیں میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق یہ ہے تو میں خود جنت میں اس کے جنت میں ایک گھر بنا دوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے تو جنت میں اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائیں گے اس کا زامن میں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں خود آپ کی سفارشی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا دھوڑا خیال لگیں آج کا پیارا سا وزیفہ جو سب سے پہلے وزیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں پھر میں اس کا عمل بھی آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جو ملک سے باہر ہیں جو اپنے پیاروں کو نہیں مطلب گئے ان تک پہنچ سکتے نہیں بات کر سکتے ان کے لئے یہ جو میں وزیفہ بتانے لگی ہوں پہلے وہ پہلے اس کو عمل کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے اس کو وزیفہ کی طرح بھی نمبر طریقہ اس کا یہ ہے بے پناہ محبت کی شدت پیدا کریں جس کے لئے وزیفہ کریں وہ فوراں حاضر ہوا صرف ایک دن کا وزیفہ ہے چینی لیں چینی ایک چمچ ایک پاؤ بھی ہو سکتی ہے ایک چمچ بھی ہو سکتی ہے چینی نہیں ہے تو گھر میں اگر چینی سمانے کرتے ہیں گھروں لے لیں کوئی مٹھائی لیں اگر افورڈی بل ہیں تو مٹھائی لیں اب میہ بیوی یا کوئی رشتے دار یا جن کے لئے آپ یہ وزیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ چینی پہ دم کریں دم پڑھائی آیت الکرسی کی آپ شروع کریں آیت الکرسی آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں پڑھ کے اولا فدروشی کے ساتھ چینی پہ دم کریں بسم اللہ پڑھ کے دم کریں اب وہ ایک ایسی نیاب چینی ہے کہ ایک دانہ بھی مطلب کہ پوری بوری کے اندر ڈال دیں گے نا چینی گی تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی احمد رکھے گی جتنا مطلب کہ آپ نے مطلب کہ ایک دانہ آپ نے دم کیا وہ آپ اس بوری میں چینی کی بوری میں اس میں ڈال دیں تو یہ کی انمانیت اتناس کا اثر ہوگا اب آپ نے کہہ کرنا ہے گھر میں اگر سسرال کا مسئلہ ہے شعور کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا ہے عزت نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی تو وہ چینی آپ استعمال کریں اگر آپ کسی اپنے پیارے کو جو دور ہے ناراض ہے روٹھا ہے اس کو منانا ہے تو تصور میں بلکل وہی عمل آپ طریقہ کریں تصور میں آپ لاکر سونے سے پہلے یہ عمل کریں اور صرف جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی وہ پڑھ کے تصور میں لاکر اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور اس کا نام لے کے آپ سوچیں صبح آپ کو اس کا واضح ریزلٹ مل جائے آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا اللہ پاک سے اگر فریاد کرنے کا طریقہ آ جائے تو یقین مانے زمین سے خزانے اُلڑائیں اللہ پاک اتنے مہربان ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کسی کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں نہیں محبت اس کے اندر پیدا کرنا تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ وظیفہ کریں اگر زیادہ کرنا ہے تو تین دن تک اس کی میاد ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس سے سیدہ نہ کریں کسی کو اتنا غلام نہیں توبہ نعوذ بلاب بنا سکتے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ خود حران لے جائیں اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اپنی بہن کو یاد رکھے گا چینل کو ضرور سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس دہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کریں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس دہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں